موسیقی 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 جو حضرت اللہ نے بھی اس نے قضاء عدا کیا ہے پنجاب کے جو حضرت اختلاف کے احمد صاحب ہے ان لوگوں نے مل کے بہت ہی مولانا کے ساتھ قریبی کام کیا اور بہت ساری چیزیں انہوں نے منوائیں جو کریڈٹ جاتا ہے بلاول کو اور جو کریڈٹ جاتا ہے پیمل آئین کو کہ انہوں نے ان کی باتیں مانی کیونکہ شروع میں جو منظور کرانا جاتے تھے تو بلاول صاحب نے ان سے بولا کہ یار میں اس طرح کے حامی نہیں ہوں کیا ہے کہ سوڑا بجے ٹائم دے تو میں کنسنسس سے اٹھاروی تنمیم کی طرح اس کو سب کو لے کے بنا ہوں تو ان کو ایک مہنے کا ٹائم دیا گیا جو تیس دن پہلے ختم ہو گیا اس کے بعد بھی انہوں نے تھوڑا ٹائم مانگا جو انہیں آج تک کر دیا گیا تھا اور اگر یہ ابھی اب سے کچھ دیر بعد تک یہ منظور نہیں ہوئی تو وہ برچور دیں گے پھر رضائی صاحب اور نوائی شریف صاحب اور باقی لوگ اور جو اسے پسے پردہ طاقتیں ہوتی ہیں وہ سب مل کے پھر وہ تنمیم اس طرح کرا لیں گے جس طرح کہ وہ شاید بلاول صاحب اور شاید بولانا صاحب نہیں چاہ رہے تھے برد اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی انظرونی کہانی کہ عمران خان کے اور بیسٹر گھوڑ کے ملاقات کے درمیان کیا ہوا جب یہ ملاقات شروع ہی تو بیسٹر گھوڑ عمران خان سب سے پاس گئے ان کی صحت وغیرہ اچھی صحت ٹھیک ٹھیک موڈ بھی اچھا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا یہ ملنے آ رہے ہیں وہ پہلے سے تیار تھے ایک آگا سنسل لے کے اور یہ بتا دیا کہ یہ تھا ترمیم ان کو بھی حیران سن دور پہ پہلے سے ان کے پاس موجود تھی یا تو ان کے جانے سے تھوڑ دیرے پہلے انہوں نے فیکس کی تھی ان کے پاس موجود تھی اور اس میں خد و خال لکھے ہوئے تھے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہم مزور اب یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہوئی رہی تھی کہ انہوں نے عمران خان نے آدھے گھنٹے کا ہی ٹائم تھا کافی چیزیں ہوئی تھی کہ آدھے گھنٹے باچانک عمران خان کو بہشتر گہون نے بتایا یہ صحیح نہیں پتا ہے عمران خان نے بہنوں کا یا اوروں کا پوچھا تو باقی تو ساری صحیح صحیح باتیں بتاتے رہے جب بہنوں کے بارے پوچھا تو انہوں نے بولا جی وہ آپ کی دو سسٹر آریسٹ ہے ان کو جب یہ پتا لگا کہ ان کی دو سسٹر آریسٹ ہیں تو کہنے والے نے بتایا کہ عمران خان شدید غصے میں آگئے اور انہوں نے پہنے اس طرح آگئے پہ کہا بولا تو پھر تم یہاں کیا کرنے آئے ہو اگر میری بہنیں عرصتے ہیں تو کوئی مجھے بتا نہیں سکتا یہ نہیں تھا تو بولا سار آپ کو تو اخبار ملتے ہیں بولا مجھ کو پچھلے کئی دنوں سے اخبارات نہیں ملے پھر وہ باتیں جو ٹوی پہ آئیں کہ پچھلی بھی چلی گئی تھی یہ تھی باقی میں سیدھ ٹھیک ہے باقی چیزیں کہ انہوں نے بولا ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں مجھے نہیں پتا تھی اور جب یہ کر رہے ہو تو یہ کیا یہ کر کے آئے ہو تم لوگ آئے کیوں اور تم جو ہے اور باقی لوگ آئے ہیں پھر انہوں نے خیبر پکنخواہ سے بات کرنی کوشی کی جو منع کیا گیا عمر ایوب سے بات کرنی کوشی کی نہیں کیا گیا تو تم بلا تم جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ آنے کہا میں یہ اب تک نہیں مانوں گا جب تک نہیں ہوگا یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس میں بہت اہم سی چیزیں ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں تمہیں مان لی گئی ہیں لیکن ابھی اس میں بہت ساری چیزیں ہونا باقی ہیں انہوں نے چار نام دیئے کہ ان چاروں کو لے کر آؤ تو یہ بات ہوگی میں کسی ایک پر ٹرس نہیں کر سکتا جس طرح کی حالات ہیں میں کسی پر ٹرس نہیں کر سکتا ایک آدمی کا آنا ہی یہ وہ ہے تو انہوں نے بیشن ایوب صاحب کو بولا کہ ان کو لے کر آؤ کے پی کے وزیرحالہ کو لازمی لے کر آؤ پنجاب کے حضر اقلاب کے جو ان کی لیڈر ہیں ان کو لازمی لے کر جاؤ اور ایک کوئی اور نام انہوں نے بولا کہ یہ چار آدمی کو آپ سب سے ساتھ لے کر آؤ اور چلے جاؤ یہاں سے اور ان کو بولو کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے کرنے پھر ہم جتنا اور کر سکتے ہیں اور کرنے مطلب جو باتیں فریمان خان کی عادت سے وہ انہوں نے کی ہوں گی اس میں سے کچھ اپنی طرف سے جھوڑنا نہیں چاہ رہا بہت کچھ چاہ رہا ہے جو ہونے کا اور محسوس بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہوگا لیکن بتانے والے نے نہیں بتایا یہ بتانے والے نے جب جان کے پی ٹی آئی والوں کو رپورٹ دی کہ بھئی کیا ہوا تو وہ ان کی باتوں میں سے کچھ باتیں بہا رہی اور اس سے کہیں زیادہ ہوا اور بہرحال ان کو بولا گیا چلو بھئی انہوں نے نہیں بولا پھر اتنے ملاقات کا ٹائم ختم ہوگئے تو یہ باتیں ہوئیں اس کے بات جا کے بولا جب انہوں نے انہوں نے بات کی فردو رحمان سے تو تیسرے کوئی اور بھی لائن پہتے ہیں ان کو بولا میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ آپ ان کی بہنوں کو تو کم از کم چھوڑ دیں کچھ جیسٹر کا مزاہرہ تو آپ لوگ کریں کچھ چیزیں ایسی تو ہو تو میں کچھ لے کے تو جاؤں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تو بولیں کچھ لینے کچھ دینے کی بات ہوتی ہے اس طرح تو آپ دیکھ آگر لے کے بیٹھ دیا تو ہمیں امید نہیں تھی چرمن صاحب نے بولا ہے کہ تین چار دن تھہر جائے کوئی جلدی نہیں ہے میں اس میں چیزیں چیک کروں چینج کروں گا اور مجھ سے بلا کوئی ٹائم کی رہا ہے کہ مطبق کوئی ٹائم فکس نہیں کہہ جائے گھنٹا دو گھنٹا سین گھنٹا میرے چار ہنماؤں کے ساتھ میری میٹنگ کرنے دیں اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کریں یا کیا چیزیں مانت کریں تو مطبق گئے ہی بہن مانی میں ان کی طرف سے اب وہ فضل رحمان نے آگے یہ بات کرنے کر دی کہ بھئی یہ چیزیں ہیں میں نے تو آپ سے کہا تھا انہوں نے آگے بولا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ یہ کر دیں انہوں نے آگے بولا میں نے تو آپ سے کہا تھا میں نے کہا کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں آپ کسی چیز کو ماننے کو تو یاد نہیں ہے اب وہاں سے تو یہ نہیں ہوا انہوں نے بولا اب آجاتا ہے ہم نمبر کی اب اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بات ہو رہی ہے وہ چاروں پانچوں چھےوں بڑوں میں اور وہ اب آپ لوگیں چھے بڑے کہاں سے ہو گئے تو آپ بھی بڑے ہو جائیں اور سمجھیں کہ چھے بڑے کہاں سے ہو گئے تو یہ پانچ چھے ساتھ بڑوں میں بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ نمبر گیم کیسے انہوں نے پلان بھی کیا ہوا ہے تو وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ کرائیں گے اور ایک جگہ ساتھ اور ایک جگہ اگر مولانا ان بورڈ ہوتے ہیں جو کہ مولانا اب ان بورڈ ہیں اب مولانا آؤٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ مولانا نے ایک آتا کہ اگر وہ نہیں مانے تو ابھی میں آپ کے ساتھ ہوں یوں کہ اتی ساری باتیں مان لیئے انہوں نے اور اگر مولانا آؤٹ لے تو پھر پھر مسئلہ بہت خراب ہو سکتا ہے جو بات کل بلاول صاحب نے تقریق میں کی تھی پھر وہ باتیں آ سکتے ہیں بہت حال کوشش یہ ہے کہ آج سارے 11-12 پہ تک یہ ترمیم ایک جگہ پیش کر دی جائے اور دوسری جگہ پیش کر دی جائے اور اس کو پیر کے قریب کہیں یا کل آنے والے دنے منا لیا جائے اور شاید یہ بھی تجبیت آ جائے اگر پھر بنی گالا سے رابطہ کیا گیا سوری بنی گالا بولا اڈیان اجیو سے رابطہ قائم کیا گیا اور پھر اگر کوئی بریک تھو ہو جائے تو کوئی ملاقات رات گئے ان سے ہو جائے کوئی کوبت کچھ جیسٹر کا بھی مدارہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ترمیم استفاق کے رائے سے آ جائے جس کی کہ مجھ کو اب 10 سے 20% امید رہ گئی ہے 80 to 90% امید یہی ہے کہ اب یہ بزور طاقت آئے گی اور وہ ہوگا جو شاید براول صاحب بولان صاحب نہیں چاہ رہے تھے اس طریقے سے اس طریقے پہ ہونے جا رہی ہے اب آجاتے ہیں خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے بانی دو نام لینے پہ پابندی ہے سمجھ تو گئی ہوں گے آپ دو بانی کون ہیں اور جب انہوں نے یہ باتیں کی تو سوچل میڈیا بھی آپ کو پتا آج کل سبسکتا ہوتا ہے ٹی وی چینل بہت کم لوگ دیکھتے ہیں آج کل تو اسمار ٹی وی آ گیا ہے ہم جب چاہتے ہیں 9 بجے خبرنامات دیکھنے تھے ہم جب چاہتے ہیں 8 بجے کا دیکھنے تھے تو یہ باتیں چل رہی ہوتی ساتھر یہ سب چیزیں بھی آ رہی ہوتی تو بڑی میم برنی تھی کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو چاہیے یہ وہاں جا کے لندن جا کے بیٹھیں اور دونوں مل کے کچھ سر جھوڑیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سی وہاں بیٹھ کے تو پاٹی کے پیٹے کی کارگونوں کو بولنے اٹھ لو نکلو بچاؤ وہ مر رہا ہے آپ خود بھی آگے کچھ کریں ان کے ساتھ آپ بھی بانیے وہ بھی بانیے دو مل کے بیٹھیں گے اگر ایک جگہ تو فوق ددھرے گی آپ دونوں کی اور یہ ہے بہت ساری باتیں دونوں میں آج جب یہ لوگ گئے تھے بیسٹر قہور بڑی امیدیں تھیں کہ شاید وہ مان جائیں گے لیکن ہم کو اور بہت سار لوگوں پتا تھا کہ عمران خان ماننے والا ہے نہیں اس میں بھی absolutely no بولنے والے کالٹیز بہت ہیں وہ ہی بولا ہوگا اس نے خاتھوں سے جب اس نے اپنی بہنوں کا پتا لگا ہوگا تو اس نے اس کسیم کی بات کی کوئی compromise نہیں ہے کوئی سیاست میں کوئی جھکاؤں کوئی لوگوں کوئی politics والی بات ہے نہیں اس طرح نہیں ہوتا بات کی جاتی ہے تو وہ اس میں نہیں ہے وہی حال اسبانی صاحب کا بھی ہے جو ملک کے باہر بیٹے ہوئے ہیں ان میں بھی ایک ہی جیس کی رٹ لگی ہوئے ہیں ایک ہی رکھ افتار کے ہوئے ہیں وہی ملک کی اور ان کے خلاف کوئی طرق چاہتے ہیں ان کے لئے بات کرے ہیں وہ تھوڑی بہت بات آگے لے کے جاتے ہیں پھر سے وہ جناب آپ کے ملک کی جنسیوں کے علیوں جو باتیں کرتے ہیں اس کے بعد ان کے کارکن بھی مشکل میں آتے ہیں جو ہے پارٹی بھی مشکل میں آتی ہے وہ بھی اپنی کوئی policy change کرنے کو راضی نہیں یہ بھی راضی نہیں ہے دونوں social media کے hero ہیں دونوں ہی کی سے ہے اس میں لیکن اگر میں کچھ کہوں گا تو میرے بھی بنش ہو جائیں گے اس عمر کی اس age میں جس age میں وہ دونوں ہیں ان کو لاکھوں کورڑوں لوگ فالو کرتے ہیں آپ سوچیں آپ اس ملک کے لئے سوچیں دونوں جوانے کے لئے سوچیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنے سے ہاں نہیں ہوتی آگے ایک جلانگ ماننے کے لئے پیچھے ہٹنے ہی پڑتا ہے بھائی اگر میری بات وہاں تک پہنچے تو تھوڑا سا سیکریفائز کمپرومائز تھوڑا سا جھکنے سے پھر درق ٹوٹ نہیں جاتا اور مضبوط ہو جاتا ہے جو طوفان میں درق کھڑے رہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اس آج کا پروگرام ہماری کڑی نظر ہے بدلتے ہوئے حالات پہ جیسے کوئی اور بریکتھر ہوا یا کوئی خبر ہوئی تو آپ تک ضرور پہچائیں گے تب تک اپنا دوستوں اور خاص پر خاص پر غریبوں کو بہت بہت خار لکھیں